اس وقت موجود ہیں علیپور کے گرل سکول میں اور گرل سکول میں آج یہاں پر ویکسینیشن جو ہے کیمپ کا ایوجن کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں اس کیمپ کا ایوجن دو دن کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو چھاترہیں پڑھنے والی ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے جو ویکسینیشن کیمپ کا جو ہے ایوجن یہاں پر کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چھاترہیں صبح سے یہاں پر کھڑی ہیں اور ویکسینیشن لگوانے کا انتظار کر رہی ہیں ڈلی سرکار کی طرف سے اس کیمپ کا ایوجن کیا گیا ہے اور اس سکول کے قریب پندرہ سو سے ادھیک جو چھاترہ ہیں وہ یہاں پر ویکسینیشن لگوانے کے لیے آئیں گی اور صبح سے ہی آج جو ہے چھاترہ یہاں پر ویکسینیشن کے لیے آئی ہے کچھ چھاترہ ہیں ہم موجود اور بات کرتے ہیں ان سے کونسی ویکسینیشن لگوانا ہے وہ پندرہ سال سے اٹھارہ سال تک کے بچھو گی اچھا کونسا ڈھوز آپ پہلا پہلا ہے کیسا لگ رہا آپ آج ویکسینیشن کے لیے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے کیوں ڈر لگتا ہے اچھا اگر سے کوئی اور بھی آیا ساتھ ڈر لگ رہا ہے نئی فرینڈس آئی ہیں انہیں بھی لگوانی ہیں چھاترہ ہیں ان کے بانے میں کئی نہ کئی ڈر بھی ہے کیونکہ جو ویکسینیشن کے بارے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو لے کر بھی کئی چھاترہ ہیں جو ڈری ہوئی ہے اور تم جو سوشل ڈیسنسنگ کے ساتھ جو چھاترہ ہیں ان کو کھڑا کیا گیا ہے ساتھی بات کر لیتے ہیں چھاترہ ہو رہا ہے ہاں پر نہیں ہاں کونسا ڈھوز لگوانے ڈھوز لگ رہا ہے جب یہاں پر آپ کے سکول کی طرف سے یہ انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ اور جگہ بیڑ بڑکا ہوتا ہے اچھا لگ رہا ہے کہیں اور جانا نہیں پڑے گا یہیں پہ لگ جائے گی رام سے گھر سے کوئی آیا ساتھ میں اکی لیا میری فرینڈ آئی ہوئی ہے گھر سے ہے تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی دکھت وغیرہ پہلے کچھ سوچا ہے لگنے کے بعد جیسے لوگ ڈرتے ہیں ہاں جی ممی بتا رہی تھی کہ فیور ہوتا ہے یا پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو رہے ڈر تو لگتا ہے پر دیکھنا پڑے گا لگوانی تو پڑے گی ساتھی بات کر لیتے ہیں اگر اندر کا ماحول دکھاتے ہیں آپ کو جو ویکسینیشن کا ہے جو جو ڈکٹرز کی ٹیم یہاں پر دلی سرکار کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ چاری روپ سے صبح سے ہی چھاترہوں کو جو ہے ویکسین جو ہے وہ لگا رہی ہے اب چھاتروں کے لیے دو الگ الگ جو ہے وہ پارٹیشن بنائے گئے ہیں کیونکہ بھیڑ زیادہ ہے اس کو لے کر آرام سے بلکل پہلے ریجسٹریشن کیا جاتا ہے اور ریجسٹریشن کے بعد جو ہے وہ اس کو آگے بھیجا جاتا ہے اور ساتھی آپ دیکھ چکے ہیں ایک جگہ ریجسٹر میں انٹری ہو رہی ہے دوسری جگہ آدھار کارڑ سے جو ہے وہ لنک کیا جا رہا ہے جو ڈکٹرز کی ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے دلی سرکار کی اور جو ویکسینیشن سے وہ لگاتار کی جا رہی ہے اب صبح سے لے کر شام تک سمیہ ہے اور اس دوران قریب پندرہ سو سے ادھک جو چھاترہ ہے وہ یہاں پر ویکسینیشن کا جو ہے لاب لے گی اور دلی سرکار کی یہ موہی دو دن کے لیے اس گل سکول میں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے ساتھی جو ڈکٹرز ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کتنے جو چھاتر ہے اور کس طرح کی جو بیوستہ ہیں ہاں جی ڈکٹر مانیش ڈکٹر صاحب آگے کی جو بیوستہ رہے گی کیسے رہے گی آپ اور کتنے چھاتر اب تک ویکسین سے لگوا چکے ہاں ٹوٹل یہاں گل سکول میں پندرہ سو چھاترہ ہیں اور ان میں سے آج آراؤنڈ سیون ہینڈڈ کو لگے گی ویکسین اور کل ساتھ سو کو لگے گی جو بچے بے بچے ہوں گے ٹا سبح کا ٹائم کیا رہے گا ٹائمیں سے نائن ٹو فائیو نائن ایم ٹو فائیو پی ایم ویکسین کی تو جو ویکسین کے لیے جو لڑکے ہیں وہ لگاتار جو چھاترہ ہیں وہ یہاں رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو دو الگ الگ جو سینٹرز ہیں وہ بنائے گئے ہیں یہاں پر اب جو سینٹرز ہیں وہ ان میں جو ڈکٹرز کی ٹیم میں وہ تحنات کی گئی ہیں دلی سرکار کی طرف سے دوسرا ویکسین سینٹر ہے اور یہاں پر بھی جو ہے چھاترہ کو جو ہے ویکسین جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے کیونکہ دو دن کا سمیہ اور دو دن کے اندر تمام جو چھاترہ ہے سکول کی سبھی کو ویکسینیسن جو ہے وہ جلد سے جلد دلی سرکار کی طرف سے دینے کی بات کی جا رہی ہے ساتھی ساتھی جو لوگ جو عام آدمی پارٹی سے ہے اور جو دلی سرکار کی جو ویوستہ ہے اس کو سچاروں روپ سے ہی آ چلا رہا ہے بات کر لیتے ہیں میرا نام سمیت بھاردواج ہے میں ایس کے وی علیپور گل سکول کا ایم 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 نومنی میمبر ہوں تو ہمارے یہاں بہت اچھے سے پروسس ہو رہا ہے پھر گریہ چل رہی ہے کافی بچے آگے کافی بچوں نے ویکسین بھی لگوا لیے تو امید ہے کہ ہماری جتنی بچے ہیں سارے کے سارے جو ہے آج بارہ تاریک اور تیرہ تاریک دو دن کے لیے ہمارے ایک ایم پ لگا ہے تو اس میں امید ہے کہ سارے بچے اس میں ہمارے پورے ہو جائیں گے تو کتنے چھاترہ آئیں گے ٹوٹل پندرہ سو چھپن ہمارے بچے ہیں اس میں جن کو جو ہمارے عمر ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بیچ میں تو وہ سارے کے سارے جو ہے پندرہ سو چھپن بچے ہیں ہمارے تو دو دن کے اندر جو ہے ہمیں امید ہے کہ وہ سارے کے سارے پورے ہو جائیں گے سب کو ویکسین لگ جائے ہمارے پورا بھی ہوا اور سنی بھی ہماری تو اس لئے یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہے ویسے پہلے ہمارا بکتار پور میں تھا تو بکتار پور کے لئے ہمیں روڈ کورس کر کے جانا ہوتا تھا تو وہ تھوڑا دور پڑتا تھا تو اس لئے ہم نے اپنے ہی سکول میں کیمپس میں یہ لیا ہے پرمیٹ تو دلی سرکار کی طرف سے جو ہے ویکسینیشن وہ جا رہی ہے دیکھ سکتے جو چھاترہ ہے سکول کی وہ یہاں آ رہی ہے اور ویکسینیشن جو ہے وہ لگا رہی ہے دو دن کے اندر ہی جو ٹوٹل چھاترہ ہیں پندرہ سو سے عدد وہ سبھی یہاں کرا ویکسینیشن لگوائیں گے اور جل سے جلد جو ہے دلی سرکار کے مہم پوری ہو سکتی ہے دلی سے نکسین کے ساتھ پردی بجانگیر پورٹ موسیقی